موسیقی سب کچھ جہنہ سکھی میں پاشتر لال جی وشتر کرما آئیے آج دن کی نئی شروعات کے لیے شبہ کی پرارتنا ہرے کے لیے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کی مادین سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور آئیے وچن کو دیکھتے ہیں دوست مت لگاؤ کہ تم پر بھی دوست نہ لگایا جائے کیونکہ جس پرکار تم دوست لگاتے ہو اسی پرکار تم پر بھی دوست لگایا جائے گا جس ناپ سے تم ناپتے ہو اسی ناپ سے تمہارے لیے نہ پر جائے تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تن کے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا لٹھا تجھے نہیں سوچتا جب تیری ہی آنکھ میں لٹھا ہے تو تو اپنے بھائی کے بھائی سے دیکھ کر نکال سکتے ہیں میرے پیارے بھائیرونوں یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں یشو مسیح دوست نہ لگانے کے وشے کی باتیں اپنے چیلوں کو سمجھا رہے تھے کیونکہ اس کے چیلوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آپس میں کشیبات کا آروپ لگا رہے تھے تب یشو مسیح نے درستانتوں میں ان سے بات کیا ان سے کہا سمجھایا کہا دوست مت لگاؤ کہ تم پر بھی دوست نہ لگائے جائے کیونکہ جس پرکار تم دوست لگاتے ہو اسی پرکار تم پر بھی دوست لگائے جائے کہتا ہے کہ تم کسی کے اوپر دوست مت لگاؤ کسی بھی بات کا دوست مت لگاؤ تب تم پر بھی کسی بھی بات کا دوست نہیں لگائے جائے کہتا ہے دوست مت لگاؤ کہ تمہارے اوپر بھی دوست لگایا جائے اگر دوست نہیں لگاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی دوست نہیں لگایا جائے اور کہتا ہے کیونکہ جس پرکار سے تم دوست لگاتے ہو اسی پرکار سے تمہارے اوپر بھی دوست لگایا جائے کیونکہ جو کچھ تم کرو گے تمہارے لیے بھی وہ ہی کیا جائے اگر کسی منوشی کے ساتھ جیسا بیوہار رکھو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی بیوار ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم بہو گے وہ ہی کاٹو گا منشہ جو کچھ بہتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے ٹھیک جیسا بیوار کرتا ہے وہ ایسا ہی بیوار پاتا ہے اس لئے یہ سمس سے نکھا کہ تم کسی کے اوپر آروپ برت لگاؤ تاکہ تم بھی آروپ سے بچ جاؤ اگر آروپ لگاؤ گے تو آروپ سے بچنے والے نہیں ہو کہتا ہے جس ناپ سے تم ناپتے ہو تو اسی ناپ سے تمہارے لیے ناپتے جائے گا یعنی جیسا بیوہار پرکٹ کر کے جیسا سوابھاؤ پرکٹ کر کے جیسا بیوہار پرکٹ کر کے تم ایک دوسری کے اوپر دوس لگاتے ہو کہتا ہے جیسا بیوہار جیسا سوابھاؤ پرکٹ کر کے تم ایک دوسری کے اوپر دوس لگاتے ہو کہتا ہے ویسا ہی سوابھاؤ ویسا ہی بیوہار تمہارے ساتھ پرکٹ کیا جائے گا جس ناپ سے تم ناپتے ہو اسی ناپ سے ناپا جائے گا جیسا نجریہ تم کشی کے اوپر پرکھٹ کرتے ہو ویسا ہی نجریہ تمہارے اوپر پرکھٹ دیا جائے جیسا بیوہار تم ایک دوسرے کے اوپر پرکھٹ کروگی ویسا ہی تمہارے اوپر بھی پرکھٹ دیا جائے کہتا ہے کہ یہ منوشی شنطان ارے تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تینکوں کو دیکھتا ہے اپنے ہی آنکھ کا لٹھا تجھے نہیں سوچتا آنکھ کے تینکے کا دیکھنا کا مطلب یہاں وشن کہتا ہے تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تینکے کو دیکھتا ہے یعنی اپنے بھائی کے کمی کو تُو کیوں دیکھتا ہے یعنی کسی دوسرے بھیکتی کے کمی کو تُو کیوں ڈھوڑتا ہے کسی دوسرے بھیکتی کے کمی کو دیکھ کر اس پر آروم کیوں لگاتا ہے تجھے اپنی کمی نہیں دکھائی دیتی اپنی گلتی نہیں دکھائی دیتی اپنا گناہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا تم دوسرے کی گلتی دوسرے کا گناہ دیکھتے ہو اپنا گناہ تمہیں نہیں دکھائی دیتا کہتا تم اپنے بھائی کے اپنے بھائی کے آنگ کے تینکے نکالنے سے بڑیاں ہے کہ تم اپنی گلتی کو پہلے دیکھو دوسرے کے گلتی کے اوپر آروپ لگانے سے بڑیاں ہے دوسرے کی گلتی سدھارنے سے بڑیاں ہے کہ پہلے اپنی گلتی کو کھوچو اور اپنی گلتی کو اپنے اندر سے باہر کرو اپنے آپ کو شدھارو کہتا ہے کہ جب تیری ہی آنکھ میں لٹھا ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیسے کہہ شکتا ہے کہ اللہ میں تیرے آنکھ کا تنکہ نکال دوں کہتا ہے جب تُو ہی گناہ میں پڑا ہے جب تُو ہی دوست سے بھرا ہوا ہے تیرے اندر تمام کمیاں ہیں تُو خود جو ایک ہی پاپ سے بھرا ہوا ہے تو تُو اپنے بھائی کو کیسے کر سکتا ہے آہ میں تیری کمی بتاؤں جس سے تُو کمی سے مکت ہو جائے گا تُو دوست سے مکت ہو جائے گا کہتا ہے اپنے بھائی کے اپنے بھائی کے ان دوست روپی کاموں کو دیکھنے سے اُطم ہے کہ تُم اپنے آپ کو نردوست بناو اب جب تُم نصپ آپ نردوست اپنے آپ کو بنا لوگے تب کسی دوسرے کے اوپر آروپ لگاؤگے اور اس کے دوست کو دکھاؤگے اور اس کے اندر سے وہ ساری کمیوں کو تم باہر نکال سکو گے کہتا ہے پہلے اپنی آنکھ کو ساپ کر یعنی پہلے اپنے کمی کو دور کر تب دوسرے کی کمی کو دور کرنے والا بن پائے گا اور کر سکے گا کہتا ہے کہ یہ کپتی پہلے اپنے ہی آنکھ میں سے لٹھا نکال لے تب تو اپنے بھائی کے آنکھ کا تن کا بھلی بھات دیکھ کر نکال سکے گا کہتا ہے پہلے اپنے آنکھوں کو ساپ کر لے پہلے اپنے من وچن کاموں کو شد کر لے اپنے آپ کو دوست سے مکت کر لے اپنے آپ کو پاپ سے مکت کر لے ہر کمیوں سے مکت کر لے تب تو اپنے بھائی اس سے بھلی بات ہی کہنے پائے گا کہ بھائی آہ تیرے جیون میں جوہانی ہو رہی ہے میں تیرے کمی کو بتاؤں گی کس کارٹ سے تب تو بھلی بات ہی اپنے بھائی کی کمیوں کو دور کرنے پائے گا پہلے اپنی کمیوں کو دور کر لے اسی لئے میرے فیارے بھائر بھائیں کسی کے اوپر آروپ لگانے سے پہلے اپنے اندر کے ساری کمی کو دیکھیں ایک انگولی کسی کے اوپر جب آپ اٹھاتے ہو نا تو یہ تین انگولیاں آپ کو عصارہ کرتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھ ایک انگولی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو تو تین انگولی آپ کی طرف آتی ہے یہ انگوٹھا کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اوپر بیٹھا جو پرمیشور ہے اس کا بھائکھا یہ جو تُو کام کر رہا ہے کسی کو اوپر دوسر لگا رہا ہے اس پرمیشور سے در کہ وہ تیرا سچا نیای کرے گا اس لئے میرے فیارے بھائر پہلے اپنے آپ کو شد کریں پویتر کریں دوسر مکت کریں عوض سے ہے کہ آپ پرمیشور کے لائک تھو آمین آئیے آنکھوں کو بند کریں میں آپ سبھی کے لئے پراثنہ کرنے جا رہا ہوں جرور ہے کہ اس پراثنہ کے دورہ پربو آپ کو سمحال کر رکھیے گا دھنیوات کرتا ہوں میرے پربو پربیش سریشتی کی مالک تیرا دھنیوات پر مہمہ کرتا آدر مہمہ تجھے دیتے بیتا پراثنہ کرتا سورگشی اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ جتنے لوگ اس پراثنہ کو رشیب کریں پربو ہر ایک کو پرس کر ہر ایک کو سولے تاکہ ان کے سری پہ کوئی تنتر منتر جات اٹھونا کوئی بھی کارگری کے بندن اشارے بندن ٹھوڑ جائے کوئی دوشت آتما ہے سیطانی آتما مری ہوئی آتما پرجمان سکجیوں کا پرباہ پربو سب نشت ہونے پائے یہ پربو میں پراثنہ کرتا ہوں جتنے لوگ یہ پراثنہ رشیب کریں ان کے جیون میں جو بھی رکے ویا دورے کام پورے ہونے پائے جیون کی ساری سمشیہیں دور ہو جائیں ساری نراسہ ختم ہونے پائے یہ پرمیشن ہم پراثنہ کرتے ہیں ان کے جیون کی ساری اوداشی شماب تو ہونے پائے ان کے سارے اپراثن سارے گناہوں کو شما کر کے ان کے اوپر دیا درشتی ڈالتا کہ تیرے بھاری دیا کے دوارہ یہ جیون پائے بہت آیت کا جیون پائے یہ پرمیشن ہم پراثنہ کرتا ہے ان میں جتنے بیماری بیگتے سب کو چنگا کر جس کے مستق میں آنکھوں میں ناکھ میں کون میں موں میں کان میں جو بھی بیماری اسم نکل جائے گلے میں تو نکل جائے سینے کی پیٹ کی بیماریاں نسٹ ہو جائے کمر کا ریڈ کی اڈیوں کا درد نکل جائے جوڑوں کا درد گھٹی آباد کی بیماری ساتھٹکا کی بیماری نکل جائے پرمیشن کی نام سے بلڈ پیصل سلسوڑ کی بیماری نکل جائے دماغ کی بیماری یچائی بی ٹی وی کینسر نسٹ ہو جائے پربیشو کی نام سے آگلتا ہوں تمہارے سریر کے اندر سے جس کے سریر میں بلاد نہیں بنتا بننے لگے گیس کی بیماری نکل جائے سوجن نسٹ ہونے پائے لیور جس کا کام نہیں کرتا چنگہ ہو جائے تیومر کی بیماری باباسیر کی بیماری پربیشو کی نام سے نکل جائے پربیشو کی نام سے appendix کی بیماری نکل جائے ہارنیا کی بیماری نکل جائے फाइल एरिया थाइराइट की बिमारी निकल जाए पैरने चलता चलने लगे लकवे का बिमार चंगा हो जाए ट्यूमर की बिमारी निकल जाए पतली नश्ट होने पाए जो काहां کسی بھی پردار کے چن رو خاص کی نشٹ ہو جائے کسی بھی پردار کے داگ دبے نکل جائے لہو پانی کی بیماری نکل جائے پرویشو کے نام سے آگیتا ہوں لہو پانی کی بیماری نکل جائے پرویشو کے نام سے آگیتا ہوں جس کے پاس سنتان نہیں پرم پتہ پرمیشن نے سنتان دے جس کے سری میں دشت آتمائے دشت آتمائے نکل جائے جس کے پاس روزگاہ نہیں روزگاہ نہیں روزگاہ ملے نوکرے نہیں نوکرے ملے جو گریبی کے سراب پر چھوٹا راپا ہے جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے چلنے کا سادن نہیں چلنے کا سادن ہو ہاں میرے پرویشو میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پرویشو میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے پڑھائی لکھائی چھتر پی آسیز دے تاکہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑی جیون کا لقش پورا کرنے پائے اوہ پرویشو جتنے تیرے سہوکائی میں آگے بڑھنا چاہتے جو تیرے آتما میں آگے بڑھنا چاہتے پرویشو اس سورگ کا دوار کو اس سورگی آتما آنے دے سب کے سب پہیتر آتما سے بھر جائے شو کے نام میں مہان پرمیشو تیرے آتما کی شامرت عرکو اچھے اوہ پرویشو تیرے سب کے ساتھ سب کے ساتھ تیرے ہاتھ سب کے شرپے دھنے انگرہ سامتے سے بھر دے پرویشو کے مہان نامیں مانگتے ہیں امین رمیشو عرکو آشیز دے گاڈ بلیشو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے